بہت بری خبریں آ رہی ہیں اب کیا خبر آ گئی ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کیا عمران حان صاحب کے خطرے میں ہے کیا یہ نظام گرنے جا رہا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سبسکرائب تک ہے جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو مصنع کر سکیں اور ہاں اگر آپ عمران حان کے فین ہیں اور آپ عمران حان کے ساتھ ہیں اور آپ عمران حان کے ساتھ پانچ سال یوں ہی کڑے رہیں گے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو کم از کم ایک ہزار لائکس اگر دے دی اگر آپ نے تو میں سمجھوں گا کہ آپ عمران حان کے ساتھ ہیں اگر لائکس کام آئی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ عمران حان صاحب کے ساتھ نہیں رہے اور اب آپ عمران حان کی کمک کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر شاہ مصود کے مسئل پرگرام ہو رہے ہیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نظام نہیں بچے گا اور یہ نظام گرنے جا رہا ہے عمرہ صاحب کی کمت فیل ہو چکی ہے اب یہ خبریں آ رہی ہیں اور ڈاکٹر شاہمزود اپنے پوراں میں بار بار بتا رہے ہیں ڈاکٹر شاہمزود کے جو فین ہیں ان کے لیے سب سے بڑی بری جو خبر ہے وہ یہ ہے دیکھیں جتنے بھی ڈاکٹر شاہمزود کے فین ہیں وہ ڈاکٹر شاہمزود کو کیوں دیکھتے ہیں یا کیوں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس وجہ سے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ عمرہ صاحب کے ڈاکٹر شاہد امائیتی ہیں اور امائیتی تھے یا امائیتی ہیں یہاں پر کنفیوجن چاہ رہی ہے کنفیوجن یہ چاہ رہی ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے لوگ مجھے بار بار کومنٹ کر رہے ہیں اور یہی بات بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہمزود اب پہلے والے ڈاکٹر شاہمزود نہیں رہے آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر شاہمزود کیا پہلے والے ڈاکٹر شاہمزود رہے ہیں یا نہیں کیا آج بھی آپ ان کا پرگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ مجھے آپ لازمی بتائیں کیوں بتائیں کیونکہ میں نے جتنی ڈاکٹر شاہمزود کے اوپر ویڈیو بنائی ہے شاید ہی کسی یوٹیوب چینلن نے اتنی ویڈیوش ڈاکٹر شاہمزود کے اوپر بنائی ہوں اب یہاں پر بات آتی ہے نظام نہیں بچے گا بدماشیہ جیت جائے گی جہری بات ہے اگر نظام نہیں بچے گا یہ نظام جو ہے وہ اگر گر رہا ہے یا گرنے جا رہا ہے تو بدماشیہ جیت رہی ہے بدماشیہ کا کام یہ ہے کہ عمران ہان کے ساتھ استیفہ دے دیں مائنس عمران مائنس عمران کا فرمولہ یہاں پر چاہ رہا ہے یہاں پر جو بدماشیہ ہے جو بدماشیہ ہے اور جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ سب سے زیادہ یعنی کہ جو اپوزیشن سیاسی پارٹیز ہیں میں بات کر رہا ہوں مسلم لیگ نون مسلم لیگ نواز اور جنہی بھی مسلم لیگز ہیں اس علاوہ جو پیپلز پارٹی ہیں وہ ان کا ہر بیانی نکال لیں وہ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی فوج کو پر بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج نے اس فیزیزم کو سلیٹ کیا ہے اور اس کے پیچھے جنرل کمر باجوا ہے دیکھیں جنرل کمر باجوا کا سیاست سے کیا لینا دینا میں ہر ویڈیو میں اس ہاتھوں کو جوڑ کر آپ سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ برائے مربانی فوج کو سیاست میں مت دکھیں لیں جتنی بھی فوج کی شاہدتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں شمالی وزرستان بھی کیا ہو رہا ہے جو وہاں پر ہماری فوج کی شاہدتیں ہو رہی ہیں اللہ ان تمام لوگوں کو جو شہید ہوئے ان کو جنت و فیدود میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے جو لوائکین ہیں ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے دیکھیں یہ لوگ یہ فوج پاکستان کے لیے پاکستان کی خاطر لڑ رہی ہے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی بقا کی خاطر جھنگ لڑ رہی ہے اور دوسری طرف لوگ عمران حضاب کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اس وجہ سے گرانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے جو اساسیں باہر پڑے ہیں اب وہ اساسیں ظاہر ہونا شروع ہو پڑے ہیں کبھی فالودے والے کے فالودے والے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکر رہے ہیں کبھی کوئی شربت وارے کے پیسے نکر رہے ہیں کبھی ریڑی وارے سے تو کبھی کس کے پیسے فیک اکاؤنٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اب جو ان کے فیک اکاؤنٹ سے ہیں اب یہ پیسہ کس کا ہے یہ بچے بچوں کو پتا ہے یہ پیسہ ذرداری کا ہے اور جو انواز شریف نے پیسہ کھایا جس کی وجہ سے آلواز شریف جین میں ہیں اور ڈاکٹر شاہ مصود بار بار کہہ رہے ہیں کہ نظام نہیں بچے گا ڈاکٹر شاہ مصود پلیز مجھے بتائیں کہ آپ کس انگل سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نظام نہیں بچے گا بار بار آپ کہتے ہیں یہ جو سیاسی جو بھی لیڈر کام کر رہے ہیں یا جو پارلیمنٹ چل رہی ہے یہ ایر ایلیمنٹ ہے دیکھیں عمران صاحب بہتر سمتے ہیں اقارڈنٹو می اور اقارڈنٹو می ویورشیپ اور اقارڈنٹو می ویورشیپ وہ ہر منز مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ عمران ہاں جو ہیں وہ بہتر سمتے ہیں اور عمران صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہیں کیا آپ عمران صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں کیا آپ فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں کیا آپ بدماشیہ کے ساتھ قدم آپ نے ملا لیا ہے دیکھیں میں یہاں پر جتنے بھی میرے ویورشیپ دیکھنے والے ہیں اسے ہر ویڈیو میں سوال پوچھ رہا ہوں جو یہ لوگ اتجاز کرنے جا رہے ہیں اتجاز کرنے کی ان کی نویت کیا بنتی ہے ان کی تک کیا بنتی ہے اور وہ چیز کیا بنتی ہے جس کے اوپر یہ اتجاز کرنے جا رہے ہیں کیا حاصل کریں گے عمران صاحب نے جو درنا دیا اس میں چار حلقے تھے اس کے بعد عمران صاحب نے جو کیا وہ یہ تھا کہ کسی طرح نواشیف کے جو اساسیں ہیں اس کے اوپر ریفرنس دائروں پاناما کے کیسز چلیں اگر عمران صاحب کیسز نہ چلواتے تو آج کیا نواشیف اسٹیپ جیل میں ہوتے عمران صاحب نے پاکستان کی خاطر جنگ لڑی ہے اب جو لوگ عمران صاحب کے قومت سے سیٹسفائے نہیں ہیں ان کی سیٹسفیکشن کے لیے مہتوش نہیں کر سکتا ان کے لیے عمران صاحب نے کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے لیکن ڈاکٹر شاہ مسود اور جدہیں بھی لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر شاہ مسود کے اوپر میں ویڈیو بناتا رہوں گا مجھے ڈاکٹر شاہ مسود کی جو باتیں ہیں ان سے اخلاف ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ ہر شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا پرفیکٹ میں بھی نہیں ہوں میں ویڈیو میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں میں اپنی زندگی میں اپنی ڈیلی روٹین میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں عمران ہان صاحب نے بھی کتنی غلطیاں کیوں گی اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے وہ عدالت میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو جیل میں ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے مرین نواز ہر روز ایک نیا بیانیاں لے کر آ جاتی ہیں کہ ان کا جو ان کا ٹریٹمنٹ سے نہیں ہو رہا ان کو کسی زلت تمیز طریقے کے ساتھ ان کو عدالت میں رکھا گیا ہے جبکہ شباز گل آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نواز شریف جیل میں بڑے پرسکون ہے دیکھیں یہ مرین نواز صاحبہ یہاں پر میں ایک اور بات میں انکروم کر رہا جاتا ہوں کہ جو ملالا یوسف زہی ہیں ان کے والد صاحب کا سوری والد صاحب کا میں نے بیان سنا تو میں نے جب ان کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں ملالا یوسف زہی کو پاکستان کے زیازم جیسا دیکھتا ہوں اور اس کو دیکھنا چاہتا ہوں ادھر ملالا یوسف زہی زیازم بننے کی کوشش کر رہی ہے ادھر جو بلاو بڑے ذرد آ رہی ہیں وہ زیازم کے لئے زیازم بننا چاہتے ہیں اور مرین نواز صاحبہ وہ زیازم بننا چاہتے ہیں چاہتی ہیں اور اس کے علاوہ جو شباہ شریف ہیں وہ زیازم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں ادھر سے کوئی سراجلہ بھی زیازم بننا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ملالا فضل زیازم بننا چاہتے ہیں جو اس ٹائم زیازم بننا ہے اس کے ساتھ کوئی کڑا نہیں ہونا چاہتا کیوں کڑا نہیں ہونا چاہتا اس نے آ کر ان لوگوں کی جو جہدادیں ہیں جو ان کے فیک اکاونٹ ہیں ان کے اوپر اس نے آ کر ریفرنس دائے کی ہیں یہاں پر ڈاکٹر شاہ مزو کو چاہیئے پلیز عمراحان صاحب کا ساتھ دیں اور یہ بتائیں اگر آپ کے ذہن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے آپ ڈسکس کریں عمراحان صاحب کے ساتھ جا کر ان کو جا کر بتائیں کہ آپ یہ کام غلط کریں اگر اس طرح کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا ملک چل جائے گا میڈیا میں آ کر آپ کے پاس مینسٹریم میڈیا کی پاور ہے میرے پاس یوٹیوب میڈیا کی پاور ہے آپ کے پاس مینسٹریم میڈیا کی پاور ہے اس کے علاوہ میرے ویب پیجز کی پاور ہے سوشل میڈیا کی پاور میرے پاس ہے مینسٹریم میڈیا کی پاور آپ کے پاس ہے آپ کی فین فالوئنگ زیادہ ہے میری فین فالوئنگ کم ہے میری پاس شاید عمراحان صاحب تک تھوڑی دیر کے بعد پوچھے لیکن آپ ڈرہٹری ان کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں ملکاتے کرتے ہیں عمران صاحب کو آپ ایک وے دے سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ عمران صاحب یہ چیز صحیح ہے اور یہاں پر جو فوج ہے فوج کو پلیس سیاست میں مات دکھے لیں اور بار بار جو بری خبریں آ رہی ہیں کہ نظام ہی بجرا عمران صاحب جا رہے ہیں اور سارا پوچھی ہونے لگا ہے نظام لپنے جا رہا ہے اور یہ پاکستان جو ہے پھر اسی کنارے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا اور پھر اس کے اوپر وہی خاندان وہی موروسی سیاست پاکستان کے اوپر کابس ہو جائے گی دیکھیں اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ اس طرح نہ پھلائیں ان لوگوں سے لوگوں نے بڑے مشکل کے ساتھ جان چڑھائی ہے میں نے جتنی بھی رپورٹنگ لیا لوگوں نے عمران صاحب کو ووٹ دیئے ہیں ووٹوں کی طاقت سے عمران صاحب آئے ہیں نہ کہیں فوج کی طاقت کے ساتھ آئے ہیں اگر فوج کی طاقت سے آئے ہیں تو مجھے نواز شریف اور جدنی بھی یہ پارٹیز ہیں جو بار بار یہی کہتے ہیں کہ عمران صاحب سریکٹڈ ہیں سریکٹڈ ہیں تو مجھے وہ تمام پارٹیز بتائیں کہ اگر آپ سریکٹڈ بھی تھے اگر آپ فوج کی طاقت سے آئے تھے تو ان تمام فوجوں کے اور ان تمام جرنیلوں کے نام بتائیں اس لئے تو آپ نام نہیں بتاتے اس لئے تو آپ سائیڈ مار جاتے ہیں اور عمران صاحب کی جب سے ک segunda ہی ہے بار بار فوج کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں فوج کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں پرائیمر باری فوج کے اوپر اٹیک کرنا بند کریں کیونکہ میں پکستان آرمی کے ساتھ ہوں اور میں عمران صاحب کے ساتھ صرف وزر اس وجہ سے کڑا ہوں کیونکہ اس شخص کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس شخص کو ایک سال ہوا ہے اگر عمران صاحب نے تین چار سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد حکومت کرنے کے بعد جس طرح انہوں نے پکستان کو لوٹا جس طرح بائٹ جدادیں بنائی اگر عمران صاحب کل یہ کام کرتے ہیں تو میں اس ٹائم عمران صاحب کے خلاف بلوں گا لیکن ابھی اس شخص کو سہارے کی ضرورت ہے سہارہ آپ نے بننا ہے سہارہ میں نے بننا ہے سہارہ ڈاکٹر شاہمزود اور میں سٹی میڈیا نے بننا ہے تب یہ سہارہ کمپلیٹ ہوگا تب جا کر یہ نیا پکستان بنے گا ہے یہ نیا پکستان جو عمران صاحب کا خواب ہے یہ خواب اس طرح تعبیر نہیں ہوگا اگر آئیس کو بقیدت اور برساہب کی تکمیل چاہتے ہیں واقعے ہیں آپ اکسان چاہتے ہیں تو آپ کو عمران صاحب کا ساہ دینا چاہیے اور دینا پڑے گا میں امید کرتا ہوں باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی باتیں پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کر دیں سکرائے میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دے جائے اللہ آپ صاحب کا مہینہ اثر ہو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمران صاحب کو کمیاب کرے اللہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو کمیاب کرے اور پاکستان کی جو مائے بینے ہیں اس کی عصو کی فاظت کرے اللہ آپ صاحب کی مائے بینوں کی عصو کی فاظت فرمائے اور اللہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان بستے ہیں اللہ ان کی فاظت فرمائے پاکستان زندہ باد پاکستان فوج پہندہ باد اللہ حافظ